دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور پلیسز کی جوڑی کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلور کی ہار کے بعد ویرات کوہلی اور دنیش کارتک پر بھڑکے پلیسز جیہاں دوستو بینگلور اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں 21 رن سے ہار کا سامنا بینگلور کو کرنا پڑا جس کے بعد پلیسز بری طریقے سے بھڑک اٹھے انہوں نے بڑکتے ہوئے ویرات کوہلی اور دنیش کارتک کو فٹکار لگائی فٹکار لگا کر ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہتی جس کو سن کر آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار بینگلور کی ہار کے بعد پلیسز نے ویرات کوہلی اور دنیش کارتک پر کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی دنیش کارتک اور پلیسز میں سے بینگلور کے لیے کون سا کھراڑی زیادہ مہتوپون ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوہزار تیس کے چھتیسوے میچ میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے رویل چیلنجرز بینگلور کو اکیس رن سے ہرا دیا بینگلور کے چنہ سوامی سٹیڈیا میں کھیلے گئے میچ میں ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کولکاتا نے بیس اوور میں پانچ وکٹ گوا کر دوستو رن بنائے جیسن رویل نے انتیس گیندوں میں چار چوکے اور پانچ چکے کی مدد سے چھپن رن بنائے وہیں کپتان نتیش رانہ نے اکیس گیندوں میں تین چوکے اور چار چکے کی مدد سے اردالیس رن کی پاری کھیلی جہاں پر وانندو ہسا رنگا اور وجہ کو دو دو اور سیراج کو ایک وکٹ ملا جواب میں بینگلور کی ٹیم بیس اوور میں آٹھ وکٹ گوا کر ایک سو انہستی رن ہی بنا سکی کپتان ویرات گوا کر وکٹ گوا کر ایک سو انہتر رن ہی بنا سکی کپتان ویرات کوہلی نے سینتیس گیندوں میں چھ چوکے کی مدد سے چوان رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بہترین بلے باز ہی نہیں کر پایا اور اکیس رن سے بینگلور کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جس میں بڑے چکرورتی نے تین تو وہیں آندرے رسیل اور شرما نے دو دو وکٹ حاصل کی تو وہیں انک تعلقہ میں بینگلور پانچوے اور کولکادا ساتوے پایدان پر ہے ایسے میں بینگلور کی ہار کے بعد پلیسز نے ویرات کولی اور دنیش کارتک پر بھڑکاؤ بیان چاری کیا جس میں پلیسز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں بینگلور کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کا سب سے بڑا کارن ویرات کولی اور دنیش کارتک ہیں آئی بیل کا مطلب صرف بھارتی کھلاریوں کا بہتر پردرشن کرنا ہے اور بھارتی کھلاریوں کی لیگ ہے لیکن یہاں پر ویرات کولی نے کولکاتا کی ٹیم کو جیت دلائی ہے کولکاتا کی ٹیم کے لیے سب سے مہتوپونڈ ویرات کولی کا وکٹ تھا ویرات کولی نے اپنا ارد شتک لگانے کے ترند بعد اپنا وکٹ گفٹ میں دے دیا جو درشادہ ہے کہ انہیں اپنے ٹیم کے جیت سے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے ویرات کولی کو صرف اپنا ارد شتک چاہیے اور ایک مایل سٹون تک پہنچنا ہے اگر بینگلور کی ٹیم کو سفلتا چاہیے تو ویرات کولی کے انیس سو اعتارت پاری جروری ہے جو بے حد کم بار دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں اس بار ہار کے ذمہ دار ویرات کولی رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں بینگلور کی ٹیم ویرات کولی کے آؤٹ ہو جانے کے بعد دنیش کارتک پر امید لگائے ہوئی تھی کیونکہ دنیش کارتک نے لگاتار بہترین پردرشن پچھتے سال کیا تھا لیکن اس بار ان کا کچھ خاص پردرشن دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ ان کے پاس قابلیت ہے اور ان سے بہتر پردرشن کی امید پورے بینگلور کی ٹیم کو تھی لیکن دنیش کارتک نے ایک بار پھر سے سبھی کی امیدوں پر پانی پھیرا اور خراب بلے بازی کرتے ہوئے اپنا وکٹ دے دیا دنیش کارتک صرف خراب بلے بازی ہی نہیں بلتگی بلکہ رننگ بٹوین کا وکٹ پر مس کمیونکیشن کے چلتے دوسرے بلے بازوں کو پریشان کرتے اور ان کا وکٹ مفت میں ویرودی ٹیم کو دے دیتے ہیں جہاں پر اس مقابلے میں دنیش کارتک نے پر بودیسائی کو آؤٹ کر آیا جس کے چلتے مقابلہ بینگلور کی ٹیم میں ہار گئی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بینگلور کی ٹیم کا ہار کا اصلی ذمہ دار کون ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد